ای بی پی نیوز آ پہنچا ہے گراؤنڈ زیرو پر اور ہم اس سمیں جمہو کے کٹھوا کے بلاور علاقے کے اس جگہ پر ہے جہاں پر سوموار قریب ساڑھے تین بجے آتنکیوں نے سینی واہنوں کو نشانہ بنایا یہ کنڈلی سے ملہار جانے والی روڈ ہے اور اسی روڈ پر سوموار کو ساڑھے تین بجے اس سینی واہن کو سرکشہ بل کے جوان جس میں سوار تھے اسے آتنکیوں نے نشانہ بنایا سوتروں نے ای بی پی نیوز کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آتنکیوں نے اس واہن کے آگے گرنیڈ فینکا جس سے اس کے دونوں ٹائر برسٹ ہو گیا اور واہن یہیں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس واہن پر پیچھے کے پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان پہاڑوں سے فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے بعد جیسے ہی کیونکہ دس سینہ کے جوان اس واہن میں سوار تھے جیسے ہی ان سینہ کے جوانوں نے پوزیشن لی تو یہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی جس کے ساکشہ آپ یہاں دیکھئے کس طرح سے یہ جو ہے کھالی کارتوس پڑے ہوئے ہیں یہاں یہ وہ کارتوس ہے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کل یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی اور پندرہ سے بیس منٹ جہاں آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ فائرنگ ہوئی جس کے بعد جو ہے سرکشہ بل سرکشہ بلوں نے جب فائرنگ کی اس کے بعد یہاں سے آتنکی باگ کر نکل گئے سوتر نے بھی پی نیوز کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس حملے میں جو آتنک کی شامل تھے ان کے ساتھ ایک لوکل گائیڈ بھی تھا جس نے انہیں اس جنگل میں چھپنے کے لیے صحیح راستہ بتا دیا ہے اور تب سے لگاتار سرکشہ بل اس جنگل میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں ویاپک سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے سرکشہ بلوں کے جوان دیکھئے یہ واہن کی ایکسکلوزیو تصویریں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اسی واہن کو یہاں پر سرکشہ بلوں نے نشانہ بنایا ہے ایتیاتن ہمیں بھی یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے اور ان جنگلوں میں جو پیچھے آپ جنگل دیکھ رہے ہیں ان میں لگاتار سرکشہ بل ویاپک سرچ آپریشن چلا رہے ہیں جس میں سینہ اردسینک بل اور جمہو کشمیر پولیس کے ایسو جی ٹیمز شامل ہیں لگاتار یہاں پر جو ہے اس سرچ آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے تاکہ جو آتنگ کی یہاں چھپے ہوئے ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے سرکشہ بل یہاں دیکھیں لگاتار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیے یہاں سے نکل جائیے کیونکہ یہاں پر جو ہے یہاں کھڑا رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے کیمرا پرسن پاون چودری کے ساتھ آجے باشلو ای بی پی نیوز کٹ ہوا